بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام دوستوں کو بلال آٹوز جینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹر سائیکل سفید کلر کا دھوہ کیوں مارتا ہے اس کے بارے میں آج تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کچھ پرابلمز ہیڈ کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ پرابلمز سلنڈر کے اندر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے موٹر سائیکل دھوہ مارتا ہے تو پہلے ہم ہیڈ کی پرابلمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو یہ موٹر سائیکل کی وال سیل ہے جب موٹر سائیکل کی وال سیل سر جاتی ہے پھر بھی موٹر سائیکل دھوہ مارتا ہے جب موٹر سائیکل کی وال سیل سر جاتی ہے تو وال کے قریب سے مبلائل جب ہیڈ اور سلنڈر کے درمیان جاتا ہے تو وہ دھوہ مارتا ہے ایسی صورت میں آپ وال سیل کو تبدیل کر دیں اس کے بعد دوستو ہیڈ کے اندر آپ والوں کو بھی چیک کر لیں کہ وال جو ہیں وال گائیڈ کے اندر ڈھیلے تو نہیں ہیں اگر وال وال گائیڈ کے اندر ڈھیلے ہیں تو اس سے آپ کی وال سیلیں جلدی خراب ہو جائیں گی جس سے موٹر سائیکل دھوم مار نہیں لگ جائے گا دونوں والوں کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں اگر وال وال گائیڈوں کے اندر ڈھیلے ہوں تو ایسی صورت میں والوں کو تبدیل کر دیں دونوں والوں کو چیک کرنے کے بعد آپ ہیڈ کی وال گائیڈوں کو چیک کر لیں کہ وال گائیڈیں ہیڈ کے اندر ڈھیلی تو نہیں ہیں اگر وال گائیڈیں ڈھیلی ہوں گی تو وہاں سے موبل آئل ہیڈ اور سلنڈر کے درمیان میں جائے گا اور موٹر سائیکل دھوہ مارتا رہے گا اگر ہیڈ کے اندر وال گائیڈیں ڈھیلی ہوں تو ان کو بھی آپ تبدیل کر لیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنی رائے دینے کے لیے نیچے کومنٹ میں لازمی بتائیں جب میرا ویڈس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو والوں والسیلوں اور وال گائیڈوں کو چیک کرنے کے بعد اب ہم سلنڈر کی طرف چلتے ہیں سلنڈر کی طرف جانے سے پہلے جو دوست چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں دوستو پسٹن کے اندر ٹوٹل پانچ رنگ ہوتے ہیں جن میں سے دو رنگ پریشر رنگ ہوتے ہیں اور بقایہ تین رنگ آئل رنگ ہوتے ہیں آپ نے آئل رنگ کو اس طرح لگا کر چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر پلے تو نہیں ہے اگر آئل رنگ کے اندر زیادہ پلے ہے تو آئل رنگ کو آپ تبدیل کر دیں ورنہ آپ کا موٹر سائیکل دھوہ مارتا رہے گا دوستو باریک رنگ آئل رنگ ہوتے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح اس طرح چیک کر لینا ہے اگر ان کے اندر زیادہ پلے ہے تو آپ رنگوں کو تبدیل کر دیں فیٹ کرنے سے پہلے سلنڈر کی سلیپ کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں کہ اس کے اندر کوئی نشانات وغیرہ تو نہیں ہیں بعض وقت اس کے اندر جھرییں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی موٹر سائیکل دھوہ مارتا ہے ایسی صورت میں آپ بور یا پھر سلیپ لگوائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمک ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ